نمشکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو حالی میں میں اپنے پیتے گاؤں ردر پیاغ جلے کے جکھلی بلوک کے سملتا گاؤں گیا تھا اس دوران اسی کیس سے ردر پیاغ کلوارا تک چار دھام روڑ ہے چار دھام روڑ بھی کئی جگہ بلوک ہو رہی تھی کیونکہ برسات کے قارن کافی بھسکلن ہو چکے تھے اور اس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ سڑک میں جام لگے ہوئے جاتے وقت مجھے سنگٹالی کے پاس لگ بھگ دو ڈھائی گھنٹے رکنا پڑا اور اس کے بعد جب آگے تلوڑا پہنچے تو تلوڑا سے لے کر کے سونرہ خال کا ایک پیچ ہے جس کے لبائی لگ بھگ چالیس کلومیٹر ہے یہ ہے کھڑک سن انیس سو بہتر میں بنی شروع ہوئی تھی اور لگ بیس سال بعد یہ کمپلیٹ ہو پائی کیونکہ اس میں کپنا گاؤں والوں نے کمپلی اور سونرہ کے بیچ میں ایک بہت بڑا بیباد کھڑا کر دیا تھا جس کے لیے لگ بھگ دس سال تک کیس بھی چلتا رہا اور انت میں سرکار کو یہاں پہ اور بنانے کی اجازت مل گی لیکن ان بیس برسوں میں یہ سڑک اچھی رہی اس کا ڈامری کرن بھی نہیں ہو پایا اور اس میں جو اس سڑک کا اوریجنل بجٹ تھا اس سے کئی گناہ زیادہ اس میں بجٹ بڑھ گیا دوستو اس سڑک کا ڈامری کرن لگ بھگ پانچ سال پہلے ہی ہوا اور جو ڈامری کرن کے جو مانک تھے اس کے انکول اس کا ڈامری کرن نہیں ہوا تھا جس کے وجہ سے شروع کے ایک سال میں ہی اس میں کافی پیچز آگئے تھے اور ان پیچز کے باوجود بھی ٹھیکہ دار کا پورے کا پورا بل پے ہو گیا تھا اور ٹھیکہ دار کو ایک کنڈیسن لگائی گئی تھی کہ جہاں جہاں پیچز ہیں ان کو ٹھیک کر دیں لیکن دوستو جب کسی سڑک کی گنواتہ جو ٹنڈر کے مانک تھے اس کے حساب سے نہیں ہوگی تو وہ سڑک کیسے ٹک پائے گی ہوا وہی پچھلے پانچ سالوں میں اس سڑک میں جگہ جگہ گھڑے بن گئے جگہ جگہ پانی کے جہاں جہاں سروت تھے وہاں پر سڑک برباد ہو گئی اور آج تو یہ استطیق ہے کہ سڑک کی پوری ڈامر چالیس کلومیٹر کے دوری ہے یہ اب آج کی دیٹ میں دو سے دھائی گھنٹے لگتے ہیں جبکہ ٹرو میں ڈامری کرن ہو گیا تھا تو اس چالیس کلومیٹر کے دوری کو رہ کرنے کے لیے لگ باگ ڈیڑھ گھنٹہ ہی لگتا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنٹھ خال میں ہی کتنے گھڑے ہیں جن کو میں بیڈیو کے مادیم سے دکھاؤں گا ساتھ ہی گھنٹھ خال سے تلوڑا کے اور کئی بیڈیو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا جن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جگہ جگہ پر گھڑے ہیں جگہ جگہ پر سڑک پورا ڈامر خراب ہو چکا ہے اور نیچے کی روڑی پوری طرح سے ساف دیکھتی ہے دوستو میں نے اس سڑک دھانپوروک جگہ جگہ پر رکھ کر کے جانکاری لی تو پتہ لگا کہ اس سڑک کو بنانے میں چار پانچ کمیاں تھی جس کی وجہ سے یہ لگاتار خراب ہوتی جاری ہے ان میں پہلی کمی یہ تھی کہ جہاں جہاں پر پانی کے شروع تھے یا دھیرے دھیرے پانی کے چھوٹے چھوٹے نالے تھے وہاں پر پانی کو سڑک کے نیچے نالی ڈال کر کے بہنے کے لیے جگہ نہیں بنائی گئی بلکہ پانی سڑک کے اوپر سے ہی بہنے کے لیے نکالا گیا جہاں پر وہے نالہ تھا وہاں پر وہ کہیں پر سمنٹ سے میٹلنگ کری گئی ہے سمنٹ بچھایا گیا ہے لیکن جب کبھی بھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور سڑک کا ڈھلان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی اس سمنٹ کے جو پرپ لگی ہوئی ہے اس سے بہار چلا جاتا ہے تو جہاں جہاں ڈامر میں پانی جاتا ہے تو وہاں اپنے آپ کی ڈامر اکھڑنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ڈامر کے جو موٹائی تھی وہ آدھا انچ سے بھی کم ہے جبکہ سڑک کی کبھی بھی میٹلنگ ہوتی ہے تو دو سے تین انچ کے بیچ میں ڈامر کی موٹائی ہوتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جب ڈامر پڑا ہوگا اس کے بعد اس سڑک کے انجینئرز نے اس سڑک کے سرکاری کرمچاریوں نے کوئی ایسا نیرکشن نہیں کیا کیا سڑک اپنے مانک کے انسار بنی ہے کیا اس کا ڈامری کرن صحیح ڈھنگ سے ہوا ہے دوسرا کاران اس سڑک کا جو ڈھلان ہے وہ کئی جگہ پانی کے خاص طور پر برسات کے پانی کے جانے کے لئے کوئی نالی نہیں بنی ہوئی ہے عام طور پر جو تکنیک استعمال کی جاتی ہے تو ہر سڑک کے اوپری یا نیچے کے کنارے میں نالی کی بےوستہ کی جاتی ہے لیکن اس سڑک میں ابھی تک کہیں پر بھی نالی کی بےوستہ نہیں ہے تیسرا مکھے کاران اس سڑک کا ٹوٹنے کا ہے لگتا ہے کہ اس کا جو ڈھلان ہے اس کو پاڑی علاقوں میں جو سڑکیں بنتی ہیں اس حساب سے نہیں بنایا گیا کئی جگہ پر سڑکیں الکو سیدھی رکھی ہوئی ہیں جہاں پر پانی سیدھا اکھٹا ہو جاتا ہے اور جب پانی اکھٹا ہوتا ہے تو وہاں پر گڑڈے بن جاتے ہیں اور ان گڑڈوں کی بھرپائی سالوں سال تک نہیں ہوتی ہے میں اپریل میں بھی گاؤں گیا تھا اس سمیت اور بھی کافی گڑڈے بنے ہوئے تھے لیکن مائی جون جولائی تک اس میں کوئی مرمت نہیں ہوئی اور آج اکٹوبر کے مہینے میں بھی اس میں کافی بڑے بڑے گڑڈے بنے ہوئے آشا کرتے ہیں کہ اس اور سرکار جلد ہی کوئی نرنے لے گی ایک اور ریجن اس کا ہے کہ جہاں جہاں پر لینڈ سلائیڈ ہوتی ہیں جہاں جہاں پر بھوس کھلن ہوتے ہیں وہاں پر جب سڑک خراب ہوتی ہے تو اس سڑک کا ملوہ تو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن جب سڑک کا جو ڈامر ہے وہ اس میں نفان ہوا ہو یا سڑک دھس گئی ہے اس کو بنایا گیا تو اس کو کچھائی کی تکھا جاتا ہے اس پہ کجھ سمیہ سے ڈامری کرن کیا گیا تو سڑک کی آگے ہونے والی سپی رکھتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو بیدیت ہے یہ سڑک کافی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بیدی رودر پیاغ اور سری نگر کے بیچ میں کوئی جام ہو جاتا ہے تو یہ کیٹی نگر سے لوستو بریڈگر ہوتے ہوئے مورا خال ہوتے ہوئے تلوڑا کو کنیکٹ کرتی ہے جو کی قیدانات دھام سے ماتر 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے یدی کوئی قیدانات جانے والے یاتری ہیں وہ رودر پیاغ اور سری نگر کے بیچ میں جام ہونے کے وجہ سے روک جاتے ہیں تو انہیں یہ ایک بیکلپک راستہ مل سکتا ہے یدی اس سڑک کو صحیح ڈنگ سے مرمت کر کے بھاونوں کے آواج آوئی کے لیے بنایا جائے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سونرا خال ایک اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن بن چکا ہے جہاں پر دو تین بینک ہیں انٹر کالیج ہے پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے ڈاک کھانا ہے کوپریٹی بینک ہے تو ان سبھی انسٹوشنس کے ہونے کے بعد اس جگہ میں آواج آوئی کافی بڑھ چکی ہے اور رودر پیاغ جلا مکھا جے پک پہنچنے کے لیے یہ ایک مہاتر سڑک ہے اور یدی یہ سڑک پراب ہو جاتی ہے لوگوں کا آنے جانے کی کافی پریشانی بڑھ جاتی ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ سڑک آج کل اب ہی بیجی روڑ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر گھنگڑ خال سے سورہ خال کے بیچ میں مچھنا دیوی کا مندر پڑتا ہے جو کی ایک صد پیٹ ہے اور سمپونگڑوال سے یہاں پر لوگ دیوی ماں کے درسن کرنے آتے ہیں لیکن سڑک کی بدحالی کے وجہ سے کئی لوگ یہاں پر آنے کے لیے زیادہ اس سک نہیں رہتے ہیں کیونکہ یہ سڑک کے مرمت ہو جائے اس کو کافی صحیح بنا دیا جائے تو بہانوں کی آواج آوی اور بڑھ جائے گی دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل نہ کیول ٹیکسیز اور جیپ اور ٹیٹا سومو یا انوہا جیسے بڑے بہان لوگ آنا جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے علاوہ آج اس علاقے کے لوگ کے پاس چھوٹے بہان جیسے ایٹو ہے یا ویگنار ہے چھوٹے چھوٹے بہان بھی ہیں جن کے یہ سڑک کافی بیکار ہو چکی ہے اور جو چھوٹے بہان ہیں چھوٹے ٹائر والے جو بہان ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی خطرناک سڑک ہو چکی ہے اور جب تک اس میں مرمت نہیں ہوتی تو لوگوں کا آنا جانا میشہ دوسوا رہے گا اس سڑک کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے میں سرکار سے نبیدن کروں گا کہ جلد سے جلد اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کر کے میں آپ لوگوں کے کمنٹ کی انتجار کروں گا آپ کے سجھاؤں کی انتجار کروں گا اس کے بعد میں اپنے انجیو ہمالین فانڈیشن اور ریورس مائگریشن کے مادھیم سے سرکار کو لکھوں گا اور منرود کروں گا کہ جلد سے جلد اس سڑک کی مرمت یا اپنے ڈامڈے کرن کی بہستہ کی جائے دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں میں سیئر کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جنتہ کی پریشانیوں کو سرکار تک پہنچاؤں اور ساتھ ہی ویل ایکن دوانا نہ بھولیں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ جائے ویڈیو کو انتو تک دیکھنے کے لئے دنیا واد جائے ہن جائے اتراکھن